دیگری کالت بودل میں اسسوسینٹ پروفیسرز آئینات ہیں کافی ساری کتابیں جو ہیں ان کی ہیں ان کی مسلمت ہیں رائچ رکھ ہیں اور پہاڑی میں بھی لکھتے ہیں دوسری زبان میں بھی لکھتے ہیں دونے اچھا لکھنے کی لکھتے ہیں اور بڑی اچھی پہچان اور بڑی اچھی پکر ہے ان کی زبان پر بابو نمشاہ حسین جسی میں میری دان اس میں پہلی مطلب دشیف رائے ہیں میں بڑا شکر گزار بھون کا میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ میں انتہائی عدد ورہ اکرام سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک دوسری لوگ بھی آ جاتے باہر والے بھی آ جاتے اب اپنا مقالب یہ محفل بہت بڑی ہے یہاں تور سب تشیف فرما ہے میں انتہائی عدد ورہ اکرام سے اجال صحیح درجہ اسے نشاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالب پشت کریں شکریہ ملیر صاحب ملیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں ملیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں بلے سید کی تاریخ میں سرسید کا نام تاریمی نکتہ دگا سے ہوتی اور تخشنطہ ستارے کی معنید ہے بلے سید میں جب بھی کوئی تاریمی سرگرمی جب کوئی تاریمی تحریف جب کوئی تاریمی جان کی پرباد چڑھتا ہے تو سرسید اور ان کے تاریمی سفر کو ضرور جاگ دیا جاتا ہے بے شک تاریمی نام میں سرسید کے کامالات کا انتازہ اس بات سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے لیکن بہت سارے تاریمی ناموں لہبریویوں جہاں تک کہیں مذہب قانونیوں کے نام سرسید کے نام پر تکھے گئے اور یہ سلسلہ آج بھی چاری اور ساری ہے سرسید کے بعد جب بھی کسی فرد دے کسی قوم کی تاریمی ترقی میں کوئی نمائن کے دارت راہ گیا تو اسے اس قوم کا سرسید کہا گیا یہ بات کم نہیں ہے سرسید کے حوالے سے یعنی سرسید کے نام کا حطا کیا گیا سرسید اور قسمانوں کی تاریم کے متعلق چاند سطور تھوڑی بہت لفظی تبدیلی کے ساتھ ہمیں اکثر مہارا مذہبین اور کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں جیسے صدیوں سے گبراہی اور لاکلینی کی زندگی گزارنے والے مسمانوں کو سرسید نے تاریم کی طرف گامزہ کیا قسمانوں کو ہاتھ اخت سے بیدار کیا انہیں جہادت سے لکا کر اجالے میں لایا تاریخی سے نکالا اس طرح کے اختباس میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں بہت سے آگے ہیں کہ نہ کی مسلمان کو گمراہ اور لاکلینی کا شکاہ تھی نہ کی کسی ہارے وقت میں مختلع تھی اور نہ کی کسی تاریخی گڑے بڑھوڑی تھی انہیں جو معلوم ہوگا جتنے علماء و حکمہ مسلمان قوم میں ہوئے ہیں شاہید ہی انہیں جو سامسی کسی دوسری قوم میں ہوئے ہوئے ہیں ہماری بہت ساری علمی وعالی کتابیں آج بھی لندن اور انہیں جو میں موجود ہیں جس سے وہ روح پر سرسل مستفیق ہوئے جا گئے ہیں معاملہ مسلمان قوم کیا پڑھتا اور جہادت کا نہیں تھا اس کے برعکس تھا برحقیقت مسلمان ہمزوستان کے اکماراں تھے انگریسوں نے اپنے چالا کی فریق اور مکاری سے ستانت مسلمانوں سے چھینک لی تھی دوکہ دیکھی اور مکاری سے بننے والی نئی انگریس حکم آمیت مسلمانوں کو کبھول نہ تھی مسلمان انگریسوں کی کسی چیز کسی کی عمل کو اپنانا آپ نے توہی سنتے تھے نئی حکومت اور نئی تہذیب سے خفا تھے کہ ایک نیا نظام میں پر مسلط کیا جا تھا ایک نیا نظام میں پر مسلط کیا جا تھا جو انہیں کسی کی صورت پر کبھول نہ تھا ہر درم ہو چکے تھے اپنی خودداری کی وجہ سے وہ پچھتے گا تھے بات اس نبی تک آبوں جی تھی کہ وہ خوددار پڑی کے بارے تھے بہت خوب جی پچھتے گا تھے بہت خوب جی برافتیں ہو رہی تھیں سرسیل کی تمام معاملات وہ قریب سے دیکھ رہے تھے اس ناظر مورد پر وہ ایک مسلط کی نصیحہ بن کر سامنے آئے انہوں نے اپنی قوم کو یہ باور کر آیا کہ اب تلا آپ کے ہاتھ میں نہیں وہ دست کے غیر میں جا چکا ہے آپ کی خوددرمی اور نہ تو غلیت آپ کی خوددرمی اور نہ تو غلیت آپ کوئی معنی نہیں رکھتی آپ نے نئے معنی کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنا ہے اور یہی کی غلیت آپ کی ترقی کی ضامن ہے بہت سارے علماء اور کئی مسمان گروہ سرسیل کی محافت میں اتر آئے تھے انہوں نے پروات نہیں کی حالانکہ گروہ ان کی حمایت میں بھی تھا وہ بڑا عزیز ہو گروہ تھا انہوں نے اپنی قوم کو بغاوت کے بجائے جدید تعلیم کی طرف گمزم کیا وہ چاہتے ہیں تو ان کو بغاوت پر اٹھا سکتے ہیں انگیزوں کے علامے سرسیل نے زیادہ قدر جو جدید تعلیم پر محفوظ رکھی وہ جان چکے تھے کہ جدید تعلیم ہی مسمانوں کے روشن محفت بلکی تلیل ہے سرسیل نے مراد آباد میں برشن سکول اور سرسیل نے لازی پور میں رکٹوریا سکول اور سرسیل نے سائنس کی سوسائیٹی برائے مسمانہ نے قائم کی ان مذکورہ مدرسوں میں بارسی کے علاوہ انگریزی زبان رجدید علوم بنانے کا خاص مندبہ کیا گیا تھا سرسیل نے محمدن انگلو اور انٹرکارو کی بنیاد رکھی جو بعد ازام نوری ایشیا کی پہلی مسلم یورسٹی بنی سرسیل نے سرسیل نے رازی پور میں سائنس کی سوسائیٹی برائے مقصد جس کا مقصد ملوی زبانوں میں نکھی گئی کتب کا ارتو تراجم کرنا ہے سرسیل نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی تغییر دیر تاکہ وہ جدید ملوی علوم سے بارہ عدد ہو سکیں سرسیل نے محمدن ایڈوکیشنل کانفرس کے نام سے ایک عدارے کی بنیاد رکھی مسلم قوم کے تعلیمی تقاظم کے زمن میں اساقصہ کے بھانی میں اس عدارے میں نمائن کردار دیا سرسیل نے پہلے مارمی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوشش کی جو بعد میں کسی وجہ سے ان کا نظریہ تردیل ہو گیا اور وہ اس کو نہ امنا سکے سانگر افضل عبیس میں جو ہماری نئی اپلکشنی پانیسی ملوی ہے اس نے سرسیل کی اسی نظریہ پرنایا گیا کہ مقامی زبانوں میں جا بولی میں تعلیم دی جائے سرسیل کو محاسن بیسی بھی کہا لاتا ہے ہم نے ہندوستان اور بلخصوص مسلمان آن احکین قصد لندی کے لیے جو حاکہ پیات گیا تھا اس کی معاملی قصد خاضر میں دیکھی جان سکتی ہے شکریہ